اگر آپ کے پاس ایک موبائل فون ہے اور اس میں کیمرہ ہے تو آپ اچھی خاصی ارنڈنگ اس پریٹ فارم سے کر سکتے ہو جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں شٹر سٹوکی یہاں پر اب اپنے موبائل فون سے پکس لے کے اس کو اس ویب سیٹ پر اپلوڈ کر کے اس سے پیسے ارنڈ کر سکتے ہو اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس موبائل نہیں ہے یا پھر آپ کو پکچرز نہیں کلک کرنی یا پھر آپ کے پاس کوئی ایسا سین نہیں ہے جس کی آپ پکچرز کلک کر کے اس پریٹ فارم پر ڈالو تو آپ اپنی ڈیجیٹلی پروڈیکٹس کو کریٹ کر کے لائک آپ نے ایک ٹیشر ڈیزائن بنا دیا یا پھر آپ نے کوئی لوگو ڈیزائن بنا دیا یا پھر کوئی بھی ڈیجیٹل آرٹ بنا کے بھی آپ اس ویب سیٹ پر سیل کر سکتے ہو اسلام لگو میرا آنہ میں زور ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں زور ہیں ٹیک آج میں آپ لوگوں کو شٹر سٹوک کا کمپلیٹ کورس کروانے والا ہوں جس میں آپ اینڈ تک اگر اس کورس کو دیکھ لیتے ہو تو ہنڈیٹ پرسنٹ چانسیز ہیں کہ آپ اس پریٹ فارم سے ارنڈنگ کر سکتے ہو کیونکہ میں نے ساری چیزیں اس میں آپ کو ڈیٹیل میں بتائیے کہ کس طرح سے آپ نے پکچرز اپلوڈ کرنی ہے اپنا آرٹ برک اپلوڈ کرنا ہے کس طرح سے آرٹ برک بنانا ہے کیا چیزیں سارا پروسس میں آپ کو اس میں ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں پرسٹ افال یہ ہے شٹر سٹوک جن کو نہیں بتا میں ان کو بتا دیتا ہوں شٹر سٹوک ڈاٹ کام پر جب آپ آو گے یہاں پر آپ کو بہت ساری اپشنز مل جائیں گے یہاں پر آپ ویڈیوز بھی اپلوڈ کر سکتے ہو ایڈیٹوریلز بھی اپلوڈ کر سکتے ہو میوزیک ساؤنڈز فیکٹ ٹیمپلیٹس اور ایمیجز اب جیسے مجھے ایک ایمیج چاہیے جیسے کہ میں یہاں پر لکھتا ہوں فروٹ سمپل میں نے جیسے یہاں پر فروٹ لکھا اب میں کہتا ہوں کہ میں اگر کراچی میں رہتا ہوں تو مجھے کراچی میں جو فوڈ اسٹریٹ ہے یا پھر فروٹ مارکٹ ہے وہاں کی مجھے کوئی ایمیج چاہیے تو میں یہاں پر سرچ کروں گا یہ دیکھیں کسی نے اپنی شاپ کی ایک پک لے گئے سینٹ کی بھی اور سیمپل میں یہاں پر اگر کلک کروں گا تو مجھے ڈاؤنلوڈ کرنے کی یہاں پر 2.90 ڈالر دینے ہوں گے یا پھر اگر میں صرف دو ڈیمانڈیڈ ایمیج ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتا ہوں تو 14 ڈالر پر کرنے ہوں گے اور آپ یہ سوچ رہوں گے یار یہ پرچیس کون کرتا ہے تو بہت سارے جو ایڈیٹرز ہیں یا پھر جو انگریز ہیں یا پھر جو ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں تھم نیل وغیرہ بناتے ہیں مطلب اس طرح کی جو بھی چیز کرتے ہیں دیجٹری ورک تو ان کو جو پرٹیکولئر ایمیجز چاہیے ہوتی ہیں وہ سیمپل یہاں سے ہی فائنڈ کرتے ہیں اور یہاں پر آپ کو بہت ساری ایمیجز کچھ اے آئی ڈینیٹڈ بھی نظر آ رہے ہوں گے اور کچھ ایسی ایمیجز بھی نظر آ رہے ہوں گے جو کہ کیمرہ سے کلک کی گئی ہیں جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ میں نے جس آپ کو ایک فروٹ کی مثال دیئے میں آپ کو یہاں پر اور دیتا ہوں میں نے سیمپلی یہاں پر لکھا کراچی آپ کے سامنے اب لوگ یہاں پر کراچی کی ایمیجز بھی سینڈ کریں یہ دیکھیں جیسے کہ یہ قادی عظم کا مزار ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری ڈیفرنٹ پلیسیز ہیں اور یہ ساری کوئی بنائی نہیں گئی ہیں بلکہ یہ اپنے موبائل فون سے کلک کر کے اور یہاں پر اپلوڈ کی گئی ہیں اور اگر کوئی بھی بندہ اس سین کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتا ہے تو اس کو پیسے پی کرنے ہوں گے تو یہی کام آپ بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے ویلیج کی اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے سٹی میں کوئی ایسی جگہ ہے جس کو لوگ سرچ کر سکتے ہیں تو اس کو کرنے اگر یہاں سے اس کو آپ ایسے ہی سیف کرنا چاہے گا کوئی تو اس کے پاس یہ وارٹر مارک شو ہوگا تو اسی لیے یہاں پر یہ آپ کو پی کرنے ہوں گے پھر آپ جو ہے وہ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے قابل ہوں گے تو یہی میں آپ کو سب سکھانے والا ہوں گے کس طرح سے آپ نے یہ اپلوڈ کرنی ہے یا پھر کس طرح سے آپ یہ ٹیمپلیٹس وغیرہ شٹر سٹوک پر اپلوڈ کر کے اس سے پیسے کمائیں گے فرسٹ او فال مجھے یہاں پر اس کا اکاؤنٹ کرنا ہوگا آپ نیچے ویڈیو کے آپ کو دسکرپشن میں لنک مل جائے گا وہاں سے بھی آ سکتے ہیں نہیں تو آپ ڈائریکلی یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا یو آریل آپ نے اسی بھی سائن اپ کرنا ہے کیونکہ شٹر سٹوک الگ ہے اور یہاں پر سیلنگ کا پلیٹ فارم الگ ہے تو یہاں پر آنے کے بعد سمپل آپ گیٹ سٹارٹ پر کلک کریں گے گیٹ سٹارٹ پر کلک کرنے کے بعد سمپل آپ کو یہاں پر جو ہے وہ آپشن ملیں گے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے آپ نے سمپل یہاں پر اپنا نام دینا ہے جیسے کہ میں نے سمپل اپنا نام دیا نام وغیرہ ای میل وغیرہ دینے کے بعد سمپل آپ نے اپنا پاسفورٹ پورٹ کرنے کے بعد جیسے گیٹ سٹارٹ پر کلک کرنا ہے تو یہ آپ کے ای میل پر ایک کوٹ بیجے گا میں سمپل اپنا جلدی سے ای میل ایڈرس اپن کر لیتا ہوں سمپلی مجھے یہاں سے اس کو ویریفائی کرنا ہے سمپل ایڈرس پر کلک کیا اور یہ ایزلی دیکھیں سمپل ای میل ویریفائی جیسے ای میل ویریفائی ہو گیا جیسے ای میل ویریفائی ہو گیا آپ نے اس کی کچھ ایمپورنٹ سیڈنگز کر رہی ہے سب سے ایمپورنٹ چیز جو اس میں آ جاتی ہے وہ آپ کی ایسی ہوگی جس میں آپ جو ہے وہ اپنی پکچر کو رینک کروائیں گے کیونکہ اگر آپ کراچی کی پک ڈالتے ہیں کرنا ہے اور یہاں پر آپ جو ہے وہ اسٹرٹ ہو جائیں گا آپ نے سمپلی گو تو یور ڈیش بورڈ پر کلک کرنا ہے تو اس طرح آپ کے پاس کچھ انٹرفیس آئے گا اچھا یہ انٹرفیس آ گیا اب آپ نے یہاں پر اپلوڈنگ کرنا سٹارٹ نہیں کر دیں گے بلکہ ساری چیزوں کو دیان سے دیکھنا ہے یہ ہے ہوم اس میں ہمیں کچھ خاص نہیں ملتا جو کہ آپ کا ایک ڈیش بورڈ ہے آپ نے آ جانا ہے ارننگز میں ارننگز پلانے کے بعد یہاں پر آپ کو سمری ارننگ مل جائے گی جو بھی آپ نے منتلی ریونیو جنریٹ کیا اپنا سپٹیمبر میں یا پھر یہاں سے آپ فلٹر کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو سارا نظر آ جائے گا کہ آپ کی ریفرل ارننگ کتنی ہے ٹوٹل ڈاؤنلوڈز کتنے ہیں یا پھر ٹوٹل ارننگ کتنی ہے اس کے علاوہ جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ٹیک سینٹر یہ چیز آپ نے لازمی سے فلٹر کرنی ہے یہ ہے ٹیک سینٹر یہ لکھا ہو فور یو ایس ٹیکس پرپرز آر یو ایس پرسن تو سمپل آپ یہاں سے اس کو نو کریں گے اور یہاں پر آپ نے اس کو انڈیویجل سیلیک کرنا ہے اور سب میٹ کے بٹن پر کلک کر دیں گے سب میٹ کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد اب یہ آپ کو نیکس فارم پر لے کے آ جائے گا یہ فارم آپ نے لازمی سے فلٹر کرنے ہے پھر ہی آپ کی پیمنٹ جو ہے وہ ریلیز ہوگی ورنہ پھر آپ سٹک ہو جائیں گے تو پھر یہ آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آئیں گے یہاں پر آنے کا پی او باکس یہ جس کے آگے بھی سٹار بناوای یہ لازمی ہے تو آپ نے اس کو لازمی سے فلٹر کرنا میں سمپل اس کو نو کر لیتا ہوں یہاں پر یہ آئی ٹی آئی این آپ کے پاس ایس این اگر آپ کے پاس ہے تو آپ فل کریں نہیں تو آپ اس کو رہنے دیتے ہیں یہ چیز ایمپورٹنٹ ہو میں سمپلی یہاں پر ڈیٹ آف برث پٹ کرنے کے بعد جہاں سے آپ نے کنٹری بھی اس کو لازمی سے فل کرنی ہے میں نے سمپلی یہاں پر پاکستان سیلک کر لیا یہ سارا ہونے کے بعد آپ نے آئی کلیریفائر پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر ریویو انسائن پر کلک کریں گے تو یہ آپ سے ایک کہے گا کہ فارم ڈانگلوڈ کریں پھر آپ کے ڈیجیٹل سیگنیچر ہوں گے اور آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا اب یہ ارنگل میں ایک ایمپورٹنٹ چیز تھی جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ٹیک سینٹر آپ کا ہو گیا پیم انڈیسٹری اور یہ ساری جو چیزیں وہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوگی اب آ جاتے ہیں آپ کے پورٹ فولیو میں تو یہاں پر آپ کا سب میٹ کانٹنٹ آ جائے گا جو بھی آپ سب میٹ کریں گے کانٹنٹ وہ سیمپل آپ کو یہاں پر نظر آئے گے چاہے وہ یہاں پر ویڈیو فارمیٹ میں ہو ریویو کانٹنٹ مل جائے گا جو بھی آپ کا جو ہے وہ ریویو ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر آ جائے گا کیٹالوج مینجر ہے ڈیٹا کیٹالوج ہے یہاں پر اس کو اپڈیٹ کیا گیا ہے مینجز ریلیزز اور کلیکشنز آپ یہاں پر اپنی کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے کلیکشنز وغیرہ بنائی ہے تاکہ جو بھی خرید نیا اس کو آسانی ہو اور کیورڈ سجیشن یہ چیز بہت زیادہ مینٹر کرتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا آپ کو ایسی ہو وغیرہ اس میں لازمی کرنی ہوگی تب ہی آپ کی جو ایمیج ہے وہ ٹاپ رینک میں آ سکتی ہے ورنہ آپ جو ہے وہ فضول اسی تنا میند کرتے جائیں اور آپ کی ایمیجز نیچے ہوں گے اور آپ پھر کمنٹ کریں گے کہ سر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہماری ایمیجز سیل ہی نہیں ہو رہی تو یہ سیکشن آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے تو اس کو ہم اینڈ میں تھوڑا سا کور کریں گے کیونکہ یہ تھوڑا سا لمبا ہونے والا ہے میں اس کو سیمپل یہاں سے کٹ کر دیتا ہوں پورٹفولیو میں تھی یہی چیز اب آ جاتی ہے انسائٹس کے بارے تو یہاں پر آپ ٹاپ پرفومنس میں جائیں گے تو یہاں پر آپ کو جو بھی ٹاپ پرفومنس ہے جو بھی سیل ہو رہا ہوگا وہ سیمپل آپ کو یہاں پر نظر آ جائے گا اس کے لابے در شورٹ لسٹ یہ بہت زیادہ امپورنٹ سیکشن ہے اور آپ اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں شورٹ لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو موسٹ ریکویسٹڈ چیز ہیں اکتوبر میں جو ہونے والی ہیں وہ یہ ہے مطلب ادھر سے آپ آئیڈیا لے کے وہ چیز یہاں پر اپلوڈ کریں گے تو وہ جلدی سیل ہوگی جیسے کہ اگر آپ پیشن ڈائنیمک سے ریلیٹیڈ سیل کرتے ہیں تو وہ زیادہ آپ کی سیل ہوگی اس کے اندر اگر آپ کیورڈ یہ والا انکلوڈ کر دیتے ہیں شورٹ لسٹ ہیلتھ تو وہ ہائی چانس ہیں کہ وہ زیادہ سیل ہوگی کیونکہ یہ انہوں نے خود بتایا ہے کہ اکتوبر میں موسٹ انڈیمانڈ سرویسز موسٹ انڈیمانڈ ٹاپکس یہ والے ہیں یہ بھی میڈیکل ٹیک بھی ہے اور یہ ہوموپیتی بھی ہے تو یہ جب آپ دیکھیں گے آپ جب بھی بیویو دیکھے لیوں گے تو یہ ڈیفرنٹ ٹرینٹس آپ کو نظر آئیں گے ہر مہینی یہ ٹرینٹس چینج ہوتے رہتے ہیں تو یہ آپ یہاں سے دیکھ لیے گا شورٹ لسٹ میں آکے تاکہ آپ کو انداز آؤ سکے کہ آپ نے کس ٹائپ کی ایمیجز کانٹینٹ اپلوڈ کرنا ہے باقی انسائٹ میں اتنا کچھ کام کا ہے بس جو امپورٹنٹ چیز نہیں وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اچھا اکاؤنٹ میں آپ کو یہاں پر اکاؤنٹ سیٹنگز مل جائیں گی جو کہ آپ کا اکاؤنٹ سیٹنگ ہے اس کو آپ لازمی سے دیکھ لیں گے جو کہ آپ کا اکاؤنٹ سیٹنگ ہے منیمم پی آؤٹ آپ یہاں سے اپنا سیٹ کر سکتے ہیں آپ نے کتنا پی آؤٹ یہاں پر رکھنا ہے پھر آپ اپنا یہاں پر فون نمبر بھی لازمی سے ایڈ کر لیں گے فون نمبر بغیرہ ایڈ کر لیں گے اچھا یہاں پر جو منیمم پی آؤٹ ہے کہ یہ میرا ٹھیک تھا پھر بھی شٹر سٹوک نے اس کو بین کر دیا یا پھر وہ اپروپ نہیں کر رہا تو آپ یہاں سے ہیلپ سنٹر میں جا کر ان سے بات کر سکتے ہیں تو یہ ایزی لی آپ کی ہیلپ پکرہ بھی کریں گے کہ بھائی ہم نے کیوں اس کو بین کیا یا پھر آپ اپیل کر سکتے ہیں میرا کانٹینٹ ٹھیک تھا اور آپ اس کو پلیس انبین کر دیں یا پھر اس کو ریویو کر لیں ایک بار ہو تو یہ سارا آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اچھا اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اپلوڈ والے سیکشن میں اپلوڈ کے اس لیے سیمپل آپ یہاں پر جو ہے وہ اپلوڈ پر کلک کریں گے اچھا یہاں پر آپ کو کافی زیادہ چیزیں مل جاتے ہیں دیکھیں ایمیج فارمیٹ ہے یہاں پر آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ویڈیو فارمیٹ کو اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں کوئی آپ نے شورٹ کلیپ ریکارڈ کیا ہے تو اس کو آپ کرنے کے لیے یہاں پر 5 to 60 second long clip جو اس فارمیٹ میں آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے templates وغیرہ بھی آپ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں اچھا template بنانے کے لیے پہلے میں آپ کو یہ سیکشن بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اپنی image کس طرح سے upload کرنی ہے جو بھی آپ نے click کی ہوگی اپنے mobile phone سے آپ نے mobile phone سے فرص کرنے کو image click کی آپ یہاں پر upload assets پر آئیں گے اب جیسے کہ یہ image ہے میں نے simply اس image کو یہاں پر open کیا and یہاں پر یہ uploading start ہو گئی ہے یہ AI generated image تھی زیادہ سے بات ہے but میں as a example آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ آپ نے یہ mobile سے click کیا آپ simply go to portfolio پر آئیں گے اور یہاں پر یہ آپ کی image جو ہے وہ upload ہو گئی ہے ابھی تک یہ not submitted ہے آپ simply اس پر click کریں گے جیسے یہ آپ نے اس پر click کرنا ہے اب یہ آپ سے کہے گا کہ یہاں پر آپ اپنے description لکھیں category لکھیں category 2 لکھیں یہاں پر آپ select کریں image type کیا ہے یہ illustration ہے جی ہاں بلکل یہ illustration ہے لیکن یہاں پر یہ watermark وغیرہ آ رہا ہے obviously یہ جو ہے وہ reject ہو جائے گی تو آپ جو ہے وہ میں جس آپ کو ایک example دے رہا ہوں پھر اس کے بعد یہاں پر یہ اس کے جو ہے وہ آپ کو keywords وغیرہ tag وغیرہ یہاں پر مل جاتے ہیں اور یہاں پر یہ license وغیرہ مل جاتا ہے یہاں پر آپ keywords پر آئیں گے آپ نے I understand to continue click کرنا ہے تو یہاں پر بھی آپ کو keyword suggestions بہت ساری مل جائیں گے یہ section بہت زیادہ دھیان سے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اچھا یہاں پر آپ image کی description دیں گے جو بھی آپ کا title ہے آپ نے simply وہ یہاں پر دے دیا میں نے simply اس کو یہاں پر paste کر دیا ہے اچھا اس کی category کیا ہے جیسے کہ یہ دو cats ہیں تو simple آپ یہاں پر check کر سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو pets سے related کوئی چیز ملتی ہے یا نہیں animal and wild life آپ نے simply اس کو select کرنا ہے category 2 بھی آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ دو چیزوں سے match کرتی ہے تو simple آپ یہاں سے دو select کر لیں میں نے simply یہاں پر جو ہے وہ ایک ہی animal and wild life کو ہی select کیا ہے اچھا اس کے بعد یہاں پر یہ اس کی location ہے اچھا location یہ بہت زیادہ matter کرتی ہے کہ اگر آپ just image جو ہے وہ upload کر دیتے ہیں تو اس کا اتنا زیادہ کوئی مطلب search result میں تھوڑا سا مشکل ہو سکتی ہے بٹ اگر آپ اس کو بتا دیں کہ کراچی یا پھر اسلام آباد تو یہ particular city ہو گیا تو بندہ اگر کوئی اسلام آباد سے search کر رہا ہے تو اس کے پاس وہ image suggestion میں آئے گی یا پھر وہ search کر کے آ سکتا ہے تو یہ چیز بہت زیادہ آپ کو آسانی دے سکتی ہے تو simple میں یہاں پر دیتا ہوں کراچی تو simple یہاں پر آپ کے سامنے آگیا ہے کراچی پاکستان کراچی city پاکستان تو simply manage کو دے دیا ہے یہاں سے آپ کسی particular جگہ کو بھی دے سکتے ہیں جیسے کہ دیکھیں steel mill bin kasim town یا پھر مطلب جو particular چھوٹے چھوٹے اس کے شہر ہے نا اس کو بھی دے سکتے ہیں تو یہاں سے آپ جو ہے وہ اس کو select کر لیا گا پھر یہ editorial ہے یا پھر commercial ہے آپ simply یہاں سے choose کر سکتے ہیں میں نے اس کو editorial رکھ دیا ہے اس کے علاوہ یہاں سے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ mature content ہے یا پھر simple ہے تو آپ اس کو یہاں پر choose کر لیا گا اچھا اب آ جاتی ہے keyword کی باری یہ میں کہتا ہوں کہ میں اس tool کو use کرنا چاہتا ہوں تو میں simply یہاں پر لکھتا ہوں cat with fish simple دیکھیں میں نے یہاں پر اس کو search کیا اچھا میں نے illustrations upload کی تھی تو میں simple illustration میں یہاں پر search کروں گا تو یہاں پر دیکھیں بہت سارے میرے پال جو ہے وہ art آگا ہے جو کہ لوگوں نے upload کیے ہیں اچھا یہ لوگوں کی طرف سے upload کیے گئے arts ہیں اب انہوں نے کیا tag use کیا جیسے کہ میں ایک یہ والا use کرنا چاہتا ہوں میں نے یہ ایک image select کی میں نے ایک یہ image select کی اور میں نے ایک یہ image select کی تو ان تینوں نے جو keyword یہاں پر use کیے ہیں وہ یہ سارے یہاں پر آپ کو show ہو جائیں گے جیسے کہ دیکھیں leaves including cats and beautiful fish تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا اچھا میں اگر یہاں پر all images press select کرتا ہوں میں نے simply یہاں پر search کیا تو یہاں پر میں دیکھ لیتا ہوں جیسے کہ یہ cat کی image ہیں یہ والی cat کی image simple یہ والی cat کی image ہیں تو یہاں پر جو انہوں نے use کی ہے میں کیورد وہ سارے یہاں پر آ جائیں گے میں نے simply plus کرنا ہے تو یہاں پر یہ keyword آ جائیں گے آپ maximum جو ہے وہ 50 keywords جو ہیں وہ اس کو یہاں پر include کر سکتے ہیں پھر copy کر کے آپ shutterstock میں اپنے paste کر سکتے ہیں تو لازمی نہیں ہے آپ 50 ہی کریں انسٹاگرام ہر جگہ آپ کی seo must ہے اور اگر آپ کی seo اچھی ہے تو آپ کا content rank ہونے میں آپ کو کوئی نہیں رکھ سکتا تو میں simply یہاں پر جو ہے وہ تھوڑے جو بھی suggestions اس نے دیئے ہیں وہ یہاں پر select کر لوں گا animal یہ وہ funny meow funny animal more options میں بھی آپ کو یہاں پر بہت سارے options مل جائیں گے but میں نے simply یہاں سے دیکھیں 19 tags کو یہاں پر copy کیا copy کرنے کے بعد میں simply یہاں پر paste کر دوں گا اس کے علاوہ یہاں پر جو keyword suggestions آ رہی ہیں آپ simply یہاں سے بھی choose کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پر keyword suggestion یہ image کو پڑھنے کے بعد یہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ یہ keywords آپ یہاں پر use کر سکتے ہیں اچھا یہ ہونے کے بعد آپ کا جو content ہے وہ simple یہاں پر upload ہو چکا ہے آپ نے seo بھی اچھی کر دیئے اچھا problem یہ ہے کہ یہ جو title ہے اس کو آپ change نیاں پر نہیں کر پا رہے تو اس کا solution یہ جب آپ image اپنی save کریں گے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ چیز آپ نے دھیان رکھنی ہے تو جس نام سے میری safety اسی نام سے title آ جائے گا پھر آپ description کو بھی optimize بنا سکتے ہیں یہ آپ نے کس طرح سے بنانی ہے یہ آپ کے keywords ہیں آپ نے simply اپنے سارے keywords کو copy کیا آپ آئیں گے simply chat gpt میں اور یہاں پر لکھیں گے اچھا آپ نے یہاں پر note کیا کہ میں نے یہاں پر کیا لکھا ہے i want to upload image on shutterstock the image title is آپ نے یہاں پر double quotation میں اس کا title لکھ دینا ہے اور یہاں پر please optimize description آپ اس کو بتائیں گے کہ یہ write کر کے دیں لیکن آپ نے یہاں پر لکھنا ہے using all these keywords جو keywords ہم نے وہاں سے generate کیے تھے آپ کو بتا ہوگا keyword ہم نے کس طرح سے find کیے وہ سارے keywords آپ یہاں پر paste کریں گے اور stand کے button پر click کریں گے تو یہ آپ کو SEO optimize ایک description write کر کے دے گا جس میں آپ کی SEO میں بہت زیادہ help ہو جائے گی اس نے سارے keywords کو یہاں پر use کرنا شروع کر دیا ہے یہاں سے میں نے اس کو copy کیا یہاں پر میں copy کر لوں گا اور copy کرنے کے بعد یہاں پر آپ description میں میں نے اس کو یہاں پر paste کر دیا تو یہ میری SEO optimize description ہو گئی ہے لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ 200 words کی ہی کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ اس کو command دے دیے گا کہ 200 words کے اندر اندر ہمیں write کر کے دیں لیکن یہ بھی کافی زیادہ اچھا کام ہو جائے گا آپ نے simply submit کے button click کرنا ہے تو یہ آپ کی جو image ہے یہ submit ہو جائے گی اچھا اب جو یہ چیز ہے یہ ہم نے submit کر دیا یہاں پر آپ دیکھیں submitted successfully آگے ہمارے پاس یہاں سے یہ جا چکا ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا submitted content پر جب آپ آئیں گے تو یہاں پر آپ کی جو ہے وہ image نظر آئے گی جو بھی آپ نے submit کی ہوگی یہ لکھا وہ pending اچھا یہ جب تک pending میں رہ گی جب تک اس کو review نہیں کر دیا جاتا جیسے یہ review ہو جائے گا تو یہاں پر یہ آپ کے earning کے لیے ready ہو جائے گی اور پھر لوگ اس کو download کر کے آپ کو payment کریں گے آپ اگر اس کی آپ مثال لے لیں یہ 0.5 ڈالر کی بھی ایک image sale ہوتی ہے اور اگر 10-15 لوگ 20 لوگ کی ایک image sale purchase کر لیتے ہیں تو آپ کو اچھا کا سا revenue بن جائے گا آپ زیادہ سے باتیں ایک image تو رکھیں گے نہیں آپ کم سے کم ہزار دو ہزار images یہاں پر ڈالتے جائیں جس click کر کے ہی تو ڈالنی ہے بہت زیادہ آسان کام ہے تو یہ اچھا کا سا آپ کا کام بن جائے گا آپ کو چلکتی ہے وہاں پہ آپ پک لیں اور یہاں پر آ کر upload کر دیں ہو سکتا ہے کہ یہ sale ہونا start ہو جائے اور آپ کو چکا سا revenue generate ہونا شروع ہو جائے اور بہت سارے لوگ اس پر کر بھی رہے ہیں آپ خود shutter stock کو visit کیجئے گا کہ اس کا منتھلی جو revenue وہ کتنا زیادہ ہے یہ ایک image تھی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ mobile سے click کر کے کس طرح سے بنا سکتے ہیں اب ہے کہ آپ اپنا image جیسے کہ آپ چاہتے ہیں میں آپ کو ایک example دکھاتا ہوں جیسے کہ میں یہاں پر آیا اور یہاں پر آنے کے بعد میں search کرتا ہوں t-shirt design میں نے simply یہاں پر t-shirt design search کیا تو یہاں پر دیکھے کہ shutter stock میں بہت سارے design بنے ہوئے ہیں اب یہ کوئی camera سے نہیں click کیے گئے بلکہ یہ لوگوں نے اس کو design کیا ہوا ہے اور اگر کسی کو t-shirt اپنی design کروانی ہے تو یہاں پر وہ یہاں پر آ کر click کرے گا اور اس کو کر لے گا اچھا اس کا ایک secret میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر اس کو upload کرنے کا ایک بہت ہی secret method ہے وہ ہے آپ لوگوں نے google trends کا use کرنا ہے کے سامنے بہت سارے t-shirt designs آ جائیں گے اگر یہاں پر آپ search کریں mother day t-shirt design تو یہاں پر آپ کو competition کم مل جائے گا اور یہاں پر آپ کو mother day سے related t-shirt design آ جائیں گے اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ simply google trends میں آئیں گے اور یہاں پر آپ trending now میں search کریں گے کہ ابھی کیا trend کر رہا ہے اگر آپ دیکھیں یہاں پر کوئی ایسی چیز ملتی ہے جسے related t-shirt بن سکتی ہے تو چاہے آپ پھر اس کو لے لیں یہ پاکستان select ہے ہم نے پاکستان میں سیل کرنی نہیں ہے تو یہاں پر آپ united states select کریں گے جیسے کہ میں یہاں پر united states میں آ جاتا ہوں united states میں آنے کے بعد all region select کر لوں گا تاکہ مجھے پتہ چلے united states میں کیا trend کر رہا ہے تو یہ جتنے بھی green ہیں یہ trend کر رہے ہیں اور یہاں پر آپ اس کو search کریں گے جیسے کہ یہ ہے titans vs bears تو میں simply یہاں پر لکھوں گا اور یہاں پر لکھوں گا t-shirt design آپ کے زامنے and images میں دیکھوں گا تو اس سے related کوئی t-shirt design آتی ہے تو یہاں پر یہ t-shirt design آ رہے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اسی title کو میں shuttle stock میں جا کر سرچ کرتا ہوں اس طرح سے and let's see کہ یہاں پر کیا results مجھے دیکھنے کو ملیں گے میں نے simply titans vs bears تو دیکھیں اس سے related ابھی ایک بھی t-shirt design نہیں ہے تو کوئی بندہ اگر اس کو آ کر سرچ کر رہا ہے تو آپ کی اس t-shirt جب وہ سب سے top پر آئے اور وہ sale ہونا start ہو جائے گی اسی طرح سے titans vs bears جس میں یہاں پر سرچ کرتا ہوں and دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا آ رہا ہے کوئی artwork آ رہا ہے یا نہیں یہ دیکھیں بھائی یہ کسی نے ایک artwork لگایا ہویا ہے جس میں اس نے یہ چیز use کی ہوگی تو یہ بھی اگر کوئی download کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کو 2.90$ مل جائیں گے اور یہ اکھیلا ہے جو کہ اس keyword پر rank ہو رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ایک ہی اس بندہ اس پر rank ہو رہا ہے اچھا یہ ایک تو ہو گیا google trend والا method اس کے علاوہ ایک بہت interesting method ہے آپ یہاں پر لکھیں upcoming events in US ہے تو آپ کے سامنے different websites آ جائیں گے آپ simply ان websites کو open کریں اور یہ آپ کو بتا دے گا کہ اب September 2024 میں جیسے کہ آپ دیکھ لیں آج جو date ہے وہ 9 ہے ٹھیک ہے یہ red hour آپ دیکھ لیں یہاں پر 13 کو 2 سے 3 دن کے بعد والی کو تو یہاں پر کیا ہمیں days ملتے ہیں یہ ہے massage therapy میں simply massage therapy پہ آوں گا میں نے simply یہاں پر لکھا massage therapy day USA تو یہاں پر یہ 1 میں کو بتا رہا ہے اچھا یہ جو ایک website ہے نا national today یہ بہت زیادہ اچھی website ہے یہ آپ کو accurate data provide کرتے ہیں میں بھی آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ لکھا ہوا holidays holidays میں یہاں پر آپ کو categories مل جائیں گے کہ کس قسم کے holidays آپ کو سرچ کرنے ہیں تو میں کہتا ہوں health related میں یہاں پر دیکھنا چاہتا ہوں okay تو health related September میں جو بھی holidays آنے والے ہیں اس کو اس نے یہاں پر list کر دیا یہ ہے national patient safety day جو کہ 17 September کو ہے اور میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کب آنے والا ہے اور international patient safety day یہاں پر میں سرچ کر لوں گا یہ دیکھیں 17 September کو آنے والا ہے اور یہ کافی زیادہ اچھا ہونے والا ہے اور یہاں پر میں images میں دیکھ لیتا ہوں اس سے related مجھے کیا data مل رہا ہے تو کچھ designs وغیرہ اس میں اس سے related بنے ہوئے لازمی نہیں کہ آپ اس سے related t-shirt ہی بنائیں آپ کچھ بھی بنا کر دعا سکتے ہیں جیسے کہ یہ ہے یہ ہے کچھ بھی آپ یہاں پر بنا کر دعا سکتے ہیں تو میں shutter stock پر یہاں پر آ کر سرچ کر لوں گا کہ یہ اس سے related کچھ یہاں پر آ رہا ہے یا نہیں اوہ زبردست 1700 مجھے یہاں پر results ملے ہیں جو کہ national patient safety day سے related ہیں اب مجھے آپ بتائیں کہ اگر آپ یہاں پر search کرتے ہیں t-shirt design تو آپ کو کتنے results ملتے ہیں مطلب یہاں پر 25 لاکھ تقریباً مجھے یہاں پر results مل رہے ہیں اور وہیں پر اگر میں search کرتا ہوں national patient safety day تو میرے پاس جس 1700 results ہیں اور اس میں بھی اچھی keyword targeting وغیرہ کرتا ہوں تو آپ کو سو سکتے ہیں یہ کتنا زیادہ میرے لئے rank ہو سکتا ہے اور یہ illustration اب آپ نے بنانی کیسے ہیں یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ابھی تک اگر آپ کو ویڈیو میں مزا آ رہا ہے تو میں آپ سے request کروں گا please اس ویڈیو کو بھی like کر دیے گا اس طرح کا valuable content اور real informative content آپ لوگوں تک پہنچانے میں میری بہت زیادہ محنت لگتے ہیں تاکہ کسی طرح آپ لوگ کامیاب ہو سا ہے کتنا freelancing career start کر سکیں part time work start کر سکیں جو کہ واقعی میں آپ کو earning دے سکتا ہے جو کہ واقعی میں آپ کو success دے سکتا ہے تو اب اس طرح کا ہم جو ہے وہ کچھ artwork بنانے والے ہیں یہ اصل میں ہے کیا چیز میں یہاں پر title پڑھ لیتا ہوں world patient safety day and doctor banner and poster okay social media and print media تو اب آپ نے کیا کرنا ہے simple اور simple آپ آ جنگے canva میں اگر آپ illustrator photoshop کے expert ہیں تو آپ اس میں بھی یہ چیز create کر سکتے ہیں اچھا canva میں آنے کے بعد آپ کو بہت اچھے جو ہے وہ یہاں پر ideas مل جائیں گے بلکل بھی آپ کی محنت نہیں لگنے والی جو کہ میں طریقہ بتانے والا ہوں وہ بہت زیادہ amazing ہونے والا ہے میں نے simply یہاں سے copy کہ world patient safety day اور یہاں پر میں آنے کے بعد poster search کروں گا simple میں نے یہاں پر poster search کیا بلکہ میں یہاں پر search کرتا ہوں world patient safety day and let's see کہ یہاں پر میرے پاس کیا results آتے ہیں کوئی artwork بناوا آتا ہے یا نہیں تو زبردست بھائی کام ہو گیا ہے یہاں پر جو ہے وہ world day for safety and wealth banner یہ اس طرح کا کچھ یہاں پر بناوا آ رہا ہے اچھا میں اس کو لے لیتا ہوں یہ والا artwork مجھے کچھ ٹھیک لگ رہا ہے میں نے simply customize this template پر click کر لیا ہے and اب میں اس کو customize کرنے والا ہوں اپنے لحاظ سے یہ world health day ہے کوئی king fighting to make the world اچھا میں یہاں پر elements میں آ کر یہی world patient safety day search کرنا چاہتا ہوں and یہاں پر مجھے دیکھیں اس سے related کچھ جو ہے وہ designs مل گئے میں simply اس کو یہاں پر لگا دوں گا اس کو میں نے delete کر دیا میں اپنا کچھ بنانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں بھائی میرا ایک poster جو وہ ready ہو گیا یہ 7 April ہے میں یہاں پر 17 September یہاں پر رکھوں گا اور یہاں پر میں نے وہی رکھ دیا world patient safety day اور یہاں سے اس کو بس تھوڑی بہت editing کرنی ہے لیں بھائی آپ کا artwork ready ہو گیا آپ simply یہاں پر آئیں گے download پر click کریں گے transparent background یا پھر اس کو آپ ایسے ہی jpeg میں download کر سکتے ہیں آپ simply بلکہ یہاں پر آئیں transparent رہتا دیں آپ اسی کو لیں اور یہاں سے آپ جو ہے وہ jpeg اس کو select کریں یہاں سے اس کا quality 100% کر کے اس کو download کر لیں اچھا ایک چیز یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر یہ چیزیں آپ کو کچھ pro دیکھنے کو مل سکتی ہیں shutter stroke ہمارا free canva آپ کو تھوڑا سا pro دیکھنے فیچرز کو use کر سکتے ہیں اس طرح کے design بنا کے آپ جو وہ sale کریں ہمارا ایک artwork ready ہو گیا ہے اسی طرح سے میں ایک اور example آپ کو دیتا ہوں یہاں پر میں نے health related search کیا تھا یہاں پر میں month wise آتا ہوں اور میں یہاں select کرتا ہوں september جیسے میں نے september select کیا تو یہ مجھے بتا رہا ہے first september کو یہ والے holy days تھے اور میں آ جاتا ہوں نیچے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا ہماری جو date گزر چکی ہیں اس کو دیکھنے کا ہمارا کوئی فائدہ نہیں آج ہے 9 september میں 12 september کو دیکھ لیتا ہوں تو national chocolate milkshake day یار یہ جو day ہے نا یہ انگریز بہت زیادہ بنواتے ہیں اس میں یہ اقیقت ہے آپ اس کو دیکھئے گا میں simply یہاں پر دیکھتا ہوں national chocolate یہ دیکھیں کتنا زیادہ artwork یہاں پر آ رہا ہے shutter stock پر میں search کرتا ہوں تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں اچھا یہ آپ artwork دیکھیں اور یہ آپ artwork دیکھیں آپ کو تقریبا ملتا جلتا لگ رہا اور یہ دیکھیں vector stock بھی ایک website یہاں پر بھی licensable images sale ہوتی یہ لوگوں نے بنائی ہوا 171 اس سے زیادہ آسان اور کوئی ہو سکتا ہے مجھے سمپل آپ یہاں پر آئیں گے میں سمپل یہاں پر search کیا national chocolate milkshake day چھوکلٹ بھی آگئی یہاں پر یہ milkshake day آگیا سمپل اس کو یہاں سے remove کروں گا اپنا کچھ create کرنا چاہتا ہوں اس سے related میں کچھ اچھا بنانا چاہتا ہوں لوگ اس کو اپنے پرچیس پر کے کوئی problem نہیں ہے آپ اس کو دیکھ لیے گا چاکلٹ day میں سمپل یہاں پر رکھ دیتا ہوں اس طرح سے رائٹنگ مجھے یہاں سے change کر دی نیشنل چاکلٹ milkshake day ابھی اس کو بننے دیں پھر آپ دیکھ کتنا اچھا یہ بنے گا چاکلٹ background photos میں جاؤ مجھے بہت سارے backgrounds مل جائیں اگر یہ بھی کچھ خاص لگ رہا اس کو میں یہاں سے add کر لوں گا بس مجھے اپنے design کو ایسا attractive بنانا ہے کہ selling ہو start ہو جائے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کتنا perfect design بن رہا ہے اور اس background چاہیے تو میں background پر جاؤں گا اس طرح background کچھ بنا لیں جو بھی پسند آیا اس color کم کر لوں گا and tax یہ دیکھیں یہ کچھ بن start ہو گیا ہے مجھے design اور یہاں پر pop چاہیے تو میں simply یہاں پر لکھوں گا یہاں بھر آپ لکھیں ornaments تو اس سے بھی آپ کافی شیئر پر کلک کرنا ہے ڈاؤن وڈ پر کلک کرنا ہے وی میتھ سیمپل آپ چوکلیٹ ڈی سے ریلیٹی بھی ایک design ready ہو گیا اور ملٹیپل اسی طرح دیزائن ایک دن میں یہ کتنا time لگا آپ کافی ویڈیو 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 پی کرے گا یہ ہو گیا ان کے tags بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پر ریلیٹی tags جو بھی search کی جا رہے ہیں وہ یہ ہیں اب ہم اس design کو upload کرتے ہیں اور مطلب اس چوکلیٹ milkshake day ویکٹر چوکلیٹ milkshake day ڈرائنگ دیکھیں اسی طرح سے رکھا ہوئے ہیں یہاں پر آپ آئیں یہاں پر upload assets میں جائیں گے یہاں پر میں simply کو f2 اور یہاں پر میں رکھ دیا ڈرائنگ اور same میں title زہر سی باتیں نہیں رکھوں گا یہاں پر دوسرا آئے گا اچھا یہ مجھے کہہ رہا ہے جو آپ کی image ہے وہ بہت زیادہ small ہے تو اس کو تھوڑا سا large کر لیں تو آپ کو سائز کا زیادہ خیال رکھنا ہے میں simple اس کا size دیکھ لیتا ہوں اب دیکھتے ہیں کہ یہ اپلوڈ ہوتی ہے یا نہیں اس کو clear کر لیتے ہیں اپلوڈ اپلوڈ ایسٹ یہ والی میں delete کر دوں گا اور اس کو اپلوڈ کر دیکھتے ہیں کہ یہ اپلوڈ ہو جاتی ہے یا نہیں یہ image میری اپلوڈ ہو گئی ہے اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں simply edit پر کلک کرنا ہے تو یہ پر دیکھیں جو میں نے title رکھا تھا وہ میرے پاس title آگیا ہے اور description آپ کو پتائیے بلکہ میں description یہ ہی رکھنا چاہتا ہوں یہ simply description رکھ دی اور یہ پر یہ holidays آپ نے select کرنا ہے کیونکہ یہ holiday سے related ہے اور یہ photo ہے یا illustrations ہے آپ یہ چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ ضرورت نہیں ہے ایڈیوٹریل اس کو چوز کر سکتے ہیں یا پھر کمرشل چوز کر سکتے ہیں وہ keyword کی باری آجاتی ہے یہ keyword میں جائیں گے یہ وائی چوکلیٹ یہ میرے پاس آگئے ہیں keyword تو میں simply اس کو clear کرنے کے بعد add all پر click کروں گا یہ 30 keywords آگئے oh add all copy shutterstock میں آنا ہے یہ پر یہ یہ پر میں جو ہے keywords میں یہ سارے keyword use کر دوں گا اور simple میں یہاں پر submit click کروں at least seven unique keywords اچھا یہ مجھے کہہ رہا unique keywords add کریں یہ میں add کر دیا اب submit button click کروں گا and یہ design بھی میرا submit ہو گیا اب میرے پاس pending میں 2 design ہیں جیسے ان میں سے pending clear ہو جائے گا مجھے اچھا revenue generate start کر دے گی اور یہ ہو جائے گا تو یہ مجھے یقین ہے SEO کمپیٹیشن اور کم دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ کافی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے یہ پر آپ دیکھیں فوٹوز میں اگر کوئی لگاتا ہے chocolate milkshake پینے گئے وہاں پہ گلاس کی پک لے گئی یہاں پر ڈال دیں تو just 15 results ایسے ہیں جو کہ یہاں پر ایمیجز آگئی ہیں تو آپ کی جو ایمیجز وہ یہاں ٹاپ پیچ پر آئے گئے اور کسی کو پسند آتی ہے 100% اس کو purchase کر لے گا تو یہ شیئر شیئر سیکھنے کو ملاؤ تو میں سے ریکویس کروں گا اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا اس کا جو ٹارگیٹ ہے میں نے 5000 لائک رکھا اور مجھے امید ہے آپ لوگ پورا کروا دیں گے اچھا اور یہ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر کر جائے گا آپ لوگ شیئرنگ نہیں کرتے شیئرنگ اس کیئرنگ یار